اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے آزم آپ دیکھتے ہیں ٹیکنیکل فوجی یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ کے پاس ہے ایک بہت ہی شاندر گاڑی یا پھر آپ کے پاس ہے ایک بہت ہی اچھا موٹر سائیکل تو رہتے ہیں آپ پاکستان میں تو آپ کو کرنی ہے ڈرائیونگ لہور میں کراچی میں یا پاکستان کے کسی بھی بڑے سٹی میں تو اس کے لیے آپ کو یہ باتیں ضرور سننی ہوں گی اس کے لیے آپ ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں گا آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی تو دوستو اس کے بعد جو اب سب سے پہلے آپ ڈیٹ نکل گیا آتا ہے ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ اب جو ہے ہمارے لہور میں پاکستان میں دیگر سیٹیز میں آ گیا ہے ای چلان کا سسٹم ای چلان کہہ لیں یا پھر اس کو آپ کہہ رہے ہیں الیکٹرونک چلان اس کے لیے ہوگا کیا اب یہ ہوگا کہ جب ہم کسی بھی سگل پہ اوور ٹیکنگ کریں گے سگنل توڑیں گے اوور سپیڈ کریں گے یا پھر کوئی ایسی جگہ سے گزریں گے جہاں پہ پارکنگ منہ ہے یا پھر اس پہ سپیڈ زیادہ سے گزرنا منہ ہے تو ہماری جو ہے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ہمارے موٹر سائیکل یا گاڑی کی نمبر پلیٹ کی جو ہے ایک فوٹو بن جائے کرے گی جس کو ایسے نہیں بنے گی بنے گی کس طرح سے جب آپ اس کے جو قانون کے خلاف ورزی کریں گے تو ایک بن جائے گی فوٹو اور اس میں فیکٹ یہ نکل کے آتا ہے کہ یہ جو اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوگا یہ نمبر پلیٹس جو ہیں ان کے جو نمبر ہیں ان کو کیسے کرے گا یہ کون سے نمبر ہے کس طرح سے کرے گا تو اس کا جواب یہ بھی آپ کو میں ہم بتا دیتے ہیں کہ سنیے یہاں پہ پہلے جو ہوتا تھا پاکستان میں تھی یہ سروس پہلے بھی پاکستان میں کافی پہلے آ سکتی تھی لیکن تب کیا تھا کہ پاکستان میں جو نمبر پلیٹس تھی وہ ڈیفرنٹ تھی ان کا کسی کا کوئی ایک جیسا نہیں تھا کہ ان کو سب کو مونیٹائز کیا جا سکے دیکھا جا سکے ان کو ٹھیک ہے تو اب کیا ہے اب جو ہے پاکستان نے جو پنجاب کی گورنمنٹ نے ہے یا سندھ کی گورنمنٹ نے ہے جو ہے ایک مخصوص نمبر پلیٹس بنا دی ہیں گاڑیوں کے لیے موٹر سائیکلوں کے لیے کیونکہ جن کو جو ہے ٹریک کرنا ہم بہت ہی ایزی ہے کیمرہ لگائے گا تو فوری نمبر دیکھنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے اس کے ہی اس کے بعد آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں اسے گاڑی سے نکال کے آپ کے گھر پہنچ جائے گا آپ کا چالان بہت ہی صاف دھانی سے بہت ہی اچھے ذریقے سے ابھی کس طرح سے وہ پہنچے گا ایک طرح کے جو پاکستان کے جو ہیں ٹریک پولیس ہے اس کو ایک ڈیوائس دی جائے گی چھوٹی سی ڈیوائس جس میں آپ کا جو سی این ایسی نمبر ہے وہ آپ ڈالیں گے ابھی جو نیو سی این ایسی آ رہے ہیں وہ سمارٹ کٹ آ رہے ہیں اس پہ پیچھے ہوتا ہے ایک کیور کوڈ سکینر جس کو سکین کر کے وہ آپ کی جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ لے سکتے ہیں ایک منٹ میں اس کے بعد جو آپ کے نام پہ ہے گاڑیاں ان کی لیں گے ساری ڈیٹیلز وہ جب ان کی وہ ساری ڈیٹیلز لے لیں گے تو وہاں سے آپ کو جو چلان ہے ساتھ ہی ایک ہوگا چھوٹا سا پرنٹر وہاں سے آپ کا چلان کر کے پرنٹ آپ کو بھیج دیا جائے گا آپ کے گھر تو ابھی اس میں میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اس کے ساتھ ان کو چاہیے تھا کہ ابھی میں آپ کو ایک اور بتا دوں یہاں پہ کہ مسئلہ کیا ہوگا ابھی مسئلہ یہ ہے اس کا مسئلہ بھی ہے ابھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس کا مسئلہ بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے اب اس کا مسئلہ کیا تھا کہ جو جو آپ غیر قانونی طریقے سے ہوتا تو قانونی تھا لیکن طریقہ جو تھا وہ غیر قانونی تھا کس طرح سے کہ ہم کسی جگہ پہ اوور سپیڈنگ نہیں بھی کر رہے ہوتے تھے تو ہمیں اوور سپیڈنگ کا جو ہے وہ چلان پہ کرنا پڑتا تھا کیونکہ وہاں پہ پولیس ٹریفک والے خود کھڑے ہوتے تھے اب بھائیا کہیں ٹوٹلی سیٹم ہوگا آٹومیٹک تو آپ کوئی چیزوں سے ہوگی بچت اور اس کے بعد یہ ہے گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ اس سے آپ کو بچت آئے گی وہ کرپشن میں جو ہے چلان مغیرہ کے کرپشن میں تو بھائیا اب بات ایسی ہے کہ پہلے ہوتی تھی ان کے پاس ایک ڈائری جس میں آپ کو لکھے دیتے تھے چلان اب ان کے پاس ایک ریموٹ کنٹرول مشینری تو بھائیا اب ہے جو بھی ہے ہے تو ان کی ہاتھ میں جو وہ چاہے جو کر سکتے ہیں اب ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ وہ ایسا کریں جس طرح اپنی چاہے منپسند ڈیٹیلز اس میں ڈالیں کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک اس طرح کا کیمرہ لگا دیں یہاں پہ شولڈر پہ کیونکہ جیسا ہو جب کوئی رشوہ دینے کی کوشش کریں یا پھر وہ کوئی غلط چالان کاٹیں تو پیچھے آن لائن سرور سے ان کو پتا چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے پاکستان میں لیکن میرے اس آپ سے بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے اس سے بہت ہی زیادہ ورکنگ ہے تو بہتر یہ ہو کہ اب آپ سگنل نہ توڑیں اور جو ہے بہت ہی احتیاط سے اپنی بائک ڈرائیو کریں اوورسپیڈنگ مت کریں ہیلمٹ پہ ہمکے اپنی بائک چلائیں